ہم مطنگ کے تمام ناظرین کو راجع تاسید کا محبت پر سلام قبول ہو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان پاکستان یا برسگیر سے کوئی بھی شنیبریٹی جب آسٹریلیا تشریف لائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ویسے تو میرے بڑے بھائی ہیں لیکن بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ملک کا میرا آپ سب کا مان اور فخر ہے آغا ماجد صاحب جو کسی تعارف کے معتاج نہیں انہوں نے بہت طویل مدد سے بڑے کڑے حالات میں مشکل حالات میں سیئیٹر اور آرٹ کے ذریعے لوگوں کے چہروں پہ جو ہے وہ ایک مسکراہت بکھیرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس غمبر دور میں ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہیں جو ہمارے خوشیوں کے لیے ہمارے چہروں پہ مسکراہتیں بکھیرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں آغا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا سر تینکیو بیری مکہ اسٹریلیا بھی تشریف رائے اور ہمارے لیے آپ نے جو ہے وہ محبتیں جو گوشت آپ کے ہاتھوں کے لیے وہ وہ میں بڑے عرصے سے مس کر رہا تھا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ تینکیو بیری مچ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے سے ناچیز کو آپ اس نے عزت دیتے ہیں اتنا مان دیتے ہیں تو آپ کا شکریہ اور دوسرا یہ کہ آسٹریلیا میں جب بھی آنا ہوتا ہے تو راجہ تحصیر سے ملاقات نہ ہو تو پھر تو آسٹریلین ٹور مدورہ رہتا ہے آپ سے ملنا ضروری ہوتا ہے آپ بھائی ہیں آپ محبتیں بانٹتے ہیں ہم سے نہیں جتنے لوگ یہاں آتے ہیں سب سے تو یہی آپ کا خاصہ ہے کہ آپ کی محبتیں لوگ پھر مددوں یاد رکھتے ہیں آگا بھائی آپ نے تھیٹر میں ہر انداز سے کام کیا ہر قسم کا تقریبا رول کیا اور ٹیلیویئن میں رسمی سوالات آپ سے اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ بہت سی باتیں آپ کی لوگوں نے ٹیلیویئن پہ سن رکھی ٹیلیویئن پہ بھی کام کیا فلم کی ٹیٹر کیا اور بڑے مشکل اور کڑے حالات سے گزر گزر کے آپ نے شہرت کی بڑھن دیا ان کو شہرت کوئی زندگی کا ایسا سٹیج بتائیں جس سٹیج پہ پرفارم کرتے ہوئے آپ کو ایسے لگا ہو کہ یار میں کہاں پس گیا ہوں کہ کیا حالات کیا بن گئے ہیں نہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا اتنا خاص کرم ہے یہ اس مالک کی اتنی عطا ہے اس کی انایت ہے جتنا بھی اس کا شکر رہا کروں وہ کم ہے کہ میں اپنے اس کام کے حوالے سے جو آٹھ ہے نا جی فنیں ثقافت کے حوالے سے میرے اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا اتنی رحمتیں میرے مالک کی ہیں کہ میں اس کام میں کبھی نہیں پھسا کہ یہاں میں کاؤں پھس گیا یہ مجھ سے ہو نہیں رہا گھبرا جاتے ہیں نا کئی برگوک ڈائرمک کیسے اللہ کے اللہ پاک خود رحمتیں کرنے والا ہے وہ مالک عزتیں دیتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہوتی کام کے حوالے سے میں نہیں کبھی پھسا کہ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیوں کہ میں ابھی پچھلے دن سید نور صاحب کی فلم آن سیٹ ہے للکارہ سنگھ ان لاہور وہ ہمارے ہمسایہ ملک اور پاکستان دونوں کے ایک فلم کہ اس میں کام صاحب کا بھانجا ہے لڑکا وہ اس میں ہیرو ہے تو وہ ایک سردار کا رول کر رہے ہیں تو اس فلم میں میں میڈم سیما کے ساتھ نا جی ایک خاجہ سرا میں وہ رول کر رہا ہوں خاجہ سرا کا وہ خاجہ سرا اس کا میڈم کا رائٹ ہے وہ میڈم تھوڑی سی دکھائی ہے اکھڑ سی تو وہ جو کچھ کرتی ہیں وہ اس خاجہ سرا کے تھرو کرتی ہیں تو مجھے ایک سین تھا کہ اس میں اسی لڑکا جو تیرو شان صاحب کا بھانجا تو وہ خاجہ سرا ہے نا جی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ خاجہ سرا جیسے اس سے محبت کرتا ہے ہیرو سے تو مجھے شاہ نور صاحب کہتے کہ آگا جی یہ ایک سین ہے لمبا سین ہے آپ کے ساتھ اس نے آپ نے اس کے ساتھ ایک لب سین آپ اس کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں یہ وہ تو یہ کرنا ہے آپ نے سین ایک پورے صفحے کا ایک سین ہے تو اس کو پورشن میں کر لیتے ہیں کیونکہ سین لمبا ہے تو اگر آپ ون گو اس کو کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا سین فلم کا ہوگا نہیں تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ مجھے آدھا گھنٹہ اور یہ پیپر مجھے دے دیں اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ اس کے پورشن میں کرتے یہ ون گو کرتے تو میں نے وہ پیپر میں سے لیا میں ایک سائیٹ بھی ہو گیا میں اسے رٹا لگایا اچھی طرح تو مجھے کہنے لگے آہ جی میں کہ جی ون گو کریں میں کہ جی ون گو کرتے کہ ایک سی آر کر لے میں کہ نہیں جی سی آر نہیں کرتا میں ڈائریک ٹیک پہ جائیں گے تو یہ میرے ذین میں تو پھر سی آر ہوگی تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے تو وہ سی آر میں نہ انہوں نے دو تین کیمرے لگے ہوئے تھے تین کیمرے میں نے کو کہا کہ آپ نے یہ کیمرے چلا دینے یہ سی آر میں اگر آگا اچھی ٹیک کر گیا تو کروں گا تو میں نے وہ سین کیا تو جیسے ہی میں نے وہ لاسٹ فکرہ بولا تو نور صاحب کہتے کٹ میں نے کہا کیا ہوا سر ٹھیک نہیں ہوا تو مجھے کہتے آگا ماجد میں تمہیں ایک سچی بات بتاؤں یہ میں سمجھ تو اس سے بڑا میرے لئے آوارڈ نہیں ہوگا مجھے کہتے میں تمہیں سچی بات بتاؤں سائمہ بیگم بھی ساتھ کہتے اگر تمہارے بچے نہ ہوتے میں تم پہ شک کرتا کہ تم واقعی خواہ جیسر ہو میرا اتنا خوبصورت سین کی میرا اگلا سوال یہی تھا کہ جب آپ کو رول کرتے ہیں آپ نے اس رول کو اپنانا ہوتا ہے اپنے اندر وہ ایک کیفیت لانے یہ تو بڑا سر اس کے لیے پھر وہی راجہ صاحب اللہ کی کرم نوازی اور آپ کی تھوڑی سی محنت آٹس کی ابزرویشن ہوتی آٹس وہی ہے جو میں چار لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ہسی مزاگ باتیں اس کا ٹیمپو کیا ہے یہ بندہ بات کیسے کرتا ہے تو اگر کل کل کوئی ایسا رول ملے گا تو یہ ٹیمپو اس میں استعمال ہو سکتا تو اچھا ٹیمپو ہے دوستوں کی لیکن ایک نشہی ہے میں نے بہت عرصہ پہلے ایک ٹیلیویجن پہ مجھے ڈیریکٹر نے کہا جی ایک نشہی کا رول ہے یہ آپ نے کرنا ہے تو وہ رف سی بات ہوئی ٹھیک ہے جی سیٹ پہ چلے گئے تو میں نے سے کہا جی مجھے کہتے یہ پڑھ لیں آپ میں نے پڑھ تو لیتا ہوں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ نشہی جو ہے یہ alkohol لیتا چرس یہ چرس پیتا ہے یہ بھنگ پیتا ہے یہ ایرون پیتا ہے کہتے یہ سوال تو مجھے کسی آرٹس نے لیکھ ہے میں نے کہا جی میں کر رہا ہوں نا کیونکہ ان تینوں چاروں جتنے بھی نشہی نہیں ان کی کٹیگری بھی اور کیفیات بھی الگ لگ ہیں ٹھیک alkohol جو بندہ استعمال کرتا اس کی tone tempo اس کا way of talk کچھ ہو رہا ہے جو بندہ بھنگ پیتا ہے اس کا way of talk کچھ ہو رہا ہے جو بندہ ایرون لیتا ہے اس کا way of talk کچھ ہو رہا ہے اب یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ لیتا کیا ہے تب میں اس کے ساتھ جاؤں گا نا جی پھر مجھے پتا ہوگا کہ میں بھنگی ہوں یا میں چرسی ہوں یا میں alkohol اور یہ سوال آرٹسٹوں کو کرنے چاہیے اپنے ڈائریکٹرز ہاں پتا کریں کہ میں نے نشائی ایک نہیں ہے نشائی کتنے ہے صرف ایک ہی نشائی کو لے کے آپ نے سوچ لیا کہ گرنے اٹھنے گرنے دیوار میں لگنے پٹکنے کا نام نشائی ہے ایک ذاتی سوال بچے کتنا بچے میرے ماشاءاللہ چار دو بیٹی ہیں دو بیٹے ایک الحمدللہ کنات نہیں کر لی اگر موقع مینے تو وہ جو میں نے سنا ہے شاید جس میں کوئی تھوڑی بہت اونچ نہیں چھو سکتی ہے کیونکہ مجھے اس پہ عبور نے اتنا علم نہیں وہ کہتے کہ عورت کے جنتی ہونے کا اگر گواہی لینی تو اس کے میاں سے پوچھ بڑی بات تو میں یہ برملا یہ بات کہتا کہ وہ ایک جنتی عورت سب سے پہلے تو جنتی اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ گزارا کیا تو اس کے بعد یہ کہ وہ بڑی نصیبوں والی عورت خدمت گزار عورت اس نے آج تک میں ماشاءاللہ دادہ بن گیا ہوں مجھے نہیں آج تک یاد کہ اس نے یہ کہ میں نے کہ یہ اس نے کہ نہیں یہ نہیں لگتا نہیں آپ دادہ نہیں الحمدلللہ میں دادہ ہوں میرے بڑا بیٹا میرا اس کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ دنیا کون سا دنیا کا ایسا ملک تھا جس میں آپ کی خواہش تھی کہ میں وہاں جا کے تھی دور میں خواہش تو دیکھے میری سارے ملکوں کی تھی لیکن پہلے سٹارٹ میں ہوتا تھا کہ لنڈن اس دور میں بہت لوگ جاتے تھے میں نے کہ مجھے بھی لنڈن جانا چاہیے اللہ نے کر دیا کہ لنڈن اتنی بار چلے گئے کہ ہم لوکل ہو گئے اور پھر آپ کے آسٹریلیا میں یہ بھی میرے کریڈ میں میرے نہیں ہم تیم چار پانچ آرٹسٹوں کے کریڈ میں یہ بات کہ آسٹریلیا کی سرزمین پہ جو سب سے پہلا ڈراما ہوا امان اللہ صاحب امان اچان صاحب افتخار تھاکر ناصر چین اٹھی اور میں پانچ کومڈین یہاں آئے تھے جو آسٹریلیا میں پہلا ڈراما ہوئے تھا اس کے بعد پھر چل سو چل ہوگی خواہش آتے تو مرتے دم تک امسان کی ختم نہیں ہوتی ایک اور بڑی اہم بات آہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بھی آپ نے بڑھ اور مجھے ویسے آف دی ریکارڈ بات کرنی چاہیی تھی نہیں بلنپول کرنی چاہیے آپ کے ساتھ جب افتاب اقبال صاحب شو کر رہے تھے تو ایک اس کی پیک اور وہ تھی فین اسم وہ بہت زیادہ تھی اب آرٹس خیر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لیکن فیم ہوتا ہے کسی آرٹس کا زیادہ فیم ہوتا ہے اس میں دیکھیں پتہ کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے مجھے تو ٹیلیویجن کا قطعی طور پر الگ بے کا بھی نہیں پتا تھا تھیٹر سے ڈائریکٹ ان کے پاس گیا اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا تو سٹارٹ میں مجھے بلکل اس کا نہیں پتہ تھا کہ کیمرے کو کیسے فالو کرتے ہیں کیمرے کو کیسے دیکھا جاتا ہے کیمرے کے لینز میں کیسے دیکھتے ہیں لائٹ اپنی کیسے لیتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھیں انہوں نے مجھے بتایا اور کوئی دنیا زمانہ کچھ بھی کہتا رہے میں تو اس سے بڑے بسوک سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں آج جس جگہ پہ ہوں یہ اللہ کی کرم نوازی کے بعد پہلے اللہ اس کے بعد آج میں جہاں ہوں وہ آفتہ بکبال صاحب کی مرغون منت کہ ان سے میں نے بڑا کوئی سیکھا سیکھ نا یہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی انہوں نے گھول کے کسی پیپر اٹھا کے لکھنا سکھایا یا حضرت علی کا کال ہے نا کہ آپ نے کسی ریخ لفظ سکھا تو وہ آپ کا استاذ ہے تو سر میں نے تو ان سے نو سال سکھا نو سال کنٹینیو کام کرنے کے لئے گیا تھا اس وقت میں تب بھی مجھے آگا ماجد کہتے تھے لیکن اس وقت کسی چینل کسی تھیٹر کسی اردگرد جتنے بھی کام کرنے لوگ تھے کسی کو میں نہیں میرا نہیں بتا کہ میں کون ہوں تو جب میں نے نو سال ان کے ساتھ کام کیا اس کے بعد جتنے بھی پرائیویٹ چینل ان میں الحمدلللہ اللہ کا کرم ہے میں اللہ کا بہت شکر گزار کہ پھر یہ ہو گیا کہ ہر چینل کی یہ خواہش تھی کہ آگا ماجد کس طریقے سے ہمارے پاس آجائے نا تو یہ اس کا کریڈٹ کسے جاتا کرنے والی اللہ کی ذات ہے کرنے والی اللہ کی ذات آئیڈیاز بکتے ہیں لیکن وسیلہ کو بن گیا اور وہ اس چیز کا وسیلہ بنے کہ میں اس کے بعد وہ ایک پہچان بن گئے جدہ دی ریسپیکٹیبل وے دیا بلکل بلکل ایک اور بڑا اہم سوال وہ یہ کہ آپ پاکستان میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں جو آرٹسٹ ہیں جو آنے والے لوگ ہیں ان کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے کیونکہ اکیڈمیز ہیں کوئی نہیں اتنا زیادہ وہ سلسلہ ہیں کیا سنگھ آرٹسٹ بڑا اچھا مستقبل ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایسا بڑے اچھے آرٹسٹ پیسے کمارے ہیں بڑا اچھا مستقبل ہے اچھا رہن سہن کھانا پینا چیز ہمارے اب جو اگر کوئی آرٹسٹ مطلب ہٹ نہیں ہو رہا مطلب سٹار نہیں بن رہا کہ اس کے بعد بریک لگ گئی سٹار بن نہیں رہا اس کی یہ وجہ نہیں کہ کسی کو کام نہیں آتا اس کی یہ وجہ نہیں کہ کوئی لڑکی اچھا کام نہیں کرتے اچھی جگت نہیں کرتے اچھی ہمارے آنا ایک دوسرے کی عزت ختم گئی کیا بات کیا جو پیچھے سے ایک سٹار ازم کا لائن تھی اس میں یہ تھا کہ آگے مسامنی امان اللہ صاحب عابد خان صاحب شوقی خان صاحب ببو برال صاحب یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کی عزت کر کے آج جو لڑکے جسے وہ پنجابی میں کہتے پوگ گئے نے انہوں نے مان لیا کہ ساڑھی میراج یہ ایس اتتا کی ایس اگر کی جانا ہون ایک آخرت میں ہمیشہ سارے کو تھوڑا ایک میں گال کہن پنجاب گال اپنے مہمانوں میں کہنے ہمیشہ کوئی ایک پیغام ایسا دے کے جاؤ ساڑھی آون علی نسل ہستے انہوں کی کرنا چاہیے دیکھو جی آون علی نسل جڑی ساڑھی میری ساڑھے جن نے بھی لیندہ پنجاب چڑھ پنجاب ساڑھے تو ایک کوئی دونوں پنجاب ایک چڑھ پنجاب لیندہ پنجاب کوئی فرق ساڑھے عزی سارے پراہ راجہ صاحب میرا جڑا زندگی تھا میں میری میری حیث قضائی میری شف صورت میرا جسامت میرا گنجا پانی یہ ایک ایک ٹرالہ نہیں ٹھیک ہے جی لیکن اللہ پاک نے میری زبان اثر رکھ دکھتا اور اے دے پچھے کی ہے اے دے پچھے صرف کوئی چیز وہ میری ماں اور میرے باپ دیا دعا میں ہمیشہ ایک گل کہنا کہ اگر کسی شخص نے دنیا دے بیچ اپنے آپ مطلب اے اے ثابت کرنا کہ میں فاتح تو صرف ماں اور پیر پھڑ ساری دنیا دیتا پہ دنیا کسی چیز دیتا لوڑی نہیں پچھے کانڈی خالی نہیں سامنے تو انہوں کو بار کردہ نہیں پچھوں کو کرنی دندے کیا بار دنیا دے کسی چیز مطلب مار باپ باپ کہ بیلکل تسی اپنے ماں باپ دی عزت کرو اپنے ماں باپ دی رسپیکٹ کرو انہوں او درجہ دیو جو اللہ دی ذات نے فرمایا ہے مہا باپ دا کی درجہ او اس درجے دا تسی مطلب 50% بھی دیتا نا جی دنیا دی جڑیاں 100% چیز نا او تو چھو میرا ایمان بہت شکری آغا بھائی اسی ایڈیاں پیاریاں گناہ کیتیاں کہ میں کہنا ایس تو بڑا کوئی نہ سبق ہے نہ کوئی لیسن ہے نہ کوئی گلے کہ ماں پہ ہوتی جنہیں خدمت کر لیسن سب کوئی پا دی ناظرین ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیرینٹس کے ساتھ دوستی بنائیں دوستی رکھیں ان کے ساتھ محبت دوستی کا فرینکنس اور فری ہونے کا رشتہ رکھیں ان کو دوستوں کی طرح ٹریٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی تو دنیا پہ آپ نے راج کرنا ہے نیک دعا و نیک تمنا کے ساتھ تیلیجنڈ آغام آجد اور آپ کا خادم راجہ تاثیر اس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ